کیا پاکستان میں امران خان کی نوکری خطرے میں ہے؟ آخر امران خان کی گدی پر کیوں منڈرا رہا ہے خطرہ؟ پاکستان میں ایک کہاوت عام ہے کہ اگر ستہ میں بنی رہنا ہے تو آرمی اور امریکہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے لیکن امران کے ساتھ فیلحال ان تینوں کا ہی ساتھ چھوٹا نظر آ رہا ہے آتنکواد کے مدے پر امریکہ لگاتار پاکستان کو گھڑکی دے رہا ہے تو وہیں اب آرمی بھی امران سے کنارہ کرتی نظر آ رہی ہے دراصل پاکستان کے وپکشی پاٹی ان دینوں امران خان کے خلاف ازادی مورچہ کر رہی ہے اب تک یہی مانا جا رہا تھا کہ امران کو سینا بردہست حاصل ہے مگر پاک سینا کا تازہ بیان امران کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے اصل میں سینا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امران خان کے اگوائی والی سرکار اور وپکش کے بیچ ازادی مارچ کے لیے مدہستہ نہیں کرے گی پاکستانی سینا کا کہنا ہے کہ ازادی مارچ ایک راشنیتک گتیویدھی ہے اور سینا کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے پاک سینا کے پروقتہ میجر جرنل آصف گفور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان سینا راستی سرکشہ کے مددوں کا نپٹارہ کرنے میں ویس تھی سینا جمعیت علماء اسلام فضل کی ازادی مارچ جیسے راشنیتک گتیویدھیو کے کارن فیل رہی اصطرتہ کو کم کرنے میں لگی ہوئی تھی اس دوران گفور سے جب پوچھا گیا کہ کیا سینا پرمک پی ٹی آئی کے نیتریتر میں چل رہی باتچیت میں مدہستہ کریں گے یا نہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم راستے سرکشہ اور رکشہ سمبندی ماملوں میں ویس تھی ہم ان باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اس بیچ ویپکش کے ازادی مارچ کا نیتریتر کرنے والے مولانا فضلور رحمان نے پی ایم عمران خان کو استیفہ دینے کے لیے 48 گھنٹے کی محلت دی ہے فضلور کا کہنا ہے کہ اگر عمران نے استیفہ نہیں دیا تو دو دن بعد سرکار ویروہ دی بیاپک پردرشن نیا روپ لے لے گا ساوفے کی سینا کے پلہ جھاڑنے کے بعد اب عمران کے پاس کوئی اور وکلپ نظر نہیں آ رہا ہے ایسے میں اگر عمران خان ستہ سے باہر ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے پاکستان میں جینا محال ہو جائے گا ایسا اس لیے کیونکہ پاکستان کا اب تک کا اسی طرح کا اتنی حاصرہ ہے پرویز مشرف اور نواز شریف اس کے جیتا جاتا ادھارن ہے مشرف جہاں نرواز سے جیون بیتا رہے ہیں تو وہی جین میں بن نواز شریف اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سینا کا ساتھ چھوڑنے کے بعد اب عمران خان بھی بورے فستیں دکھائی دی رہے ہیں انڈیا نیوز پار ملک ریپو